اسلام علیکم ایوڈیون کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوگے اور آپ سبھی کی عید بھی بہت اچھے سی گزری ہوگی تو فریزر میں ہم سبھی کا حصے کا گوش رکھائے رائٹ تو کیوں نہ مزے مزے کی ریسپیز بنائی جائے تو وہی سوچ کرنا یہ خیمہ میں نے نکالا تھا اور میں نے سوچا اس سے نہ میں کباب بناوں گی لیکن نارمل جو کباب بہم بناتے ہیں گھر پر وہ نہیں آج میں نے چپلی کباب بنا رہی ہوں اتنے مزے کے بنے گئے اور یہ میں نے بہت ہی گھر کے انگریڈینٹس سے ہی بنائے ہیں اس کے لئے میں نے کوئی سپیشل انگریڈینٹس منگوائے وغیرے نہیں ہے بس ایسے ہی میں نے خیمہ نکالا اور سوچ لیا کہ مجھے چپلی کباب آج بنانے ہیں تو آپ گھر پر ہی بہت آسانی سے بنا سکتے ہو تو یہ خیمہ میں نے آدھا کھلو تقریباً لیا تھا اور اس میں چربی وغیرے نہیں تھی جیسے آپ نے خیمہ کی رنگت سے ہی دیکھ لیا اس میں وائٹ پارٹس جو ہوتا ہے چربی کے بہت کم تھے جو لین گوش ہوتا ہے نا وہی ہے اور چربی نہیں ہے اس میں آپ کہہ سکتے تو اس کے اندر میں نے ایک ٹیسپون نمک ڈال کرنا اس کی گدھائی کر لی تھی پانچ منٹ تک میں نے اچھے سے اس کو نیٹ کیا تھا اور کیونکہ مغریب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا تو اس کو نیٹ کرنے کے بعد میں ڈھک کر چلی گئی تھی اب نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سے میں نے کام کنٹینیو کیے ہے تو ٹاماتر اور پیاز اس میں جاتے ہیں بلکل بارک چوب کی ہوئے تو یہ میں نے فیزل کا ہی رومال لیا ہے یہ ہی کام کے لیے میں یوز کرتی ہوں زیادہ تر اس رومال کو پیاز وغیرے نیچوڑنی ہوتی ہے نا تو یہ پیاز میں نے تین میڈیم سائز کی لی تھی اور اس کو چوپر میں بلکل بارک چوب کر لیا اب یہ رومال میں ساری چوب کی ہوئی پیاز کو میں ڈال لوں گی اور اس کے اندر سے جتنا بھی سارا پانی ہے نا وہ بلکل اچھے سے میں نیچوڑ لوں گی تو اس سے کیا ہوتا ہے نا کباب پانی نہیں چھوڑتے فرائی کرتے وقت اور بہت اچھے سے نا فرائی ہو جاتے ہیں تو بس یہ پیاز میں سے میں نے سارا پانی نیچوڑ لیا ہے بہت حد تک یہ اوثنتک ریسیپی ہے چپلی کباب کی اور آپ دیکھو نا تو اس میں لیکن میں نے انگیڈینس تھوڑے بہت ریپلیس کیے ہیں جو ہم ہاؤس ویفز کے پاس گھر میں ایزیلی اویلیبل رہتے ہیں نا وہی انگیڈینس سے میں نے بنایا ان کو اچھا ٹاماٹر میں نے دو لیے تھے میڈیم سائز کے اور ان کو بھی میں نے چوپر میں ہی چاپ کر لیا ہے تو پہلے تو ایسے ہی رفلی کاٹ کر ڈال دیا تھا چاپر میں اور بعد میں چاپ کر لیا تو یہ دیکھو بلکل باریک سے چاپ ہو گئے ہیں تو کیمے کو اب ہم لاتے ہیں اور یہ دیکھو کیمہ اس میں بہت اچھے بائنڈنگ آ جاتی ہے جب اس کو آپ شروعات میں نمک ڈال کر چار پانچ منٹ کے لیے اچھے سے اس کی گھنٹھائی کرتے ہونا تو اس کے اندر بائنڈنگ بہت اچھے سے آ جاتی ہے تو یہ دیکھو یہ اپنا آپ ہی ایسے خود با خود بندنے لگا ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دو ٹی سپون بھر کر ادرک لیسون کا پیسٹ اور دو ٹی سپون ہی میں نے اس میں ڈالا تھا ہری مرچ کا پیسٹ آپ چاہے تو فریش ادرک اور لیسون اور ہری مرچ کو چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہو لیکن کیونکہ میرے پاس یہ ایزی لی ادرک لیسون کا پیسٹ اور ہری مرچ کا پیسٹ بنا ہوا رہتا ہے تو اس میں میں نے ڈائریکلی یہی یوز کر لیا اور یہ ڈالنے کے بعد بھی میں نے اس کی تین سے چار منٹ اچھے سے گھتائی کی اور گھتائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ کباب میں بائنڈنگ بھی آتی ہے فرائی بھی بہت اچھے سے ایونڈی ہو جاتے پھر اس میں میں نے ونفورت کب ڈالا گہوں کا آٹا اور یہ گہوں کا آٹا ونفورت کب سے ایک دو چمچ کم تھا ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سا کم ڈالا تھا ونفورت کب سے اس میں اوثینتکی لیہ مکہائی کا آٹا جاتا ہے لیکن کیونکہ میرے پاس مکہائی کا آٹا نہیں تھا تو میں نے گہوں کا آٹا ڈال لیا آپ چاہے تو گہوں کے آٹے کے جگہ پر بیسن بھی یوز کر سکتے ہو اتنی ہی کونٹیٹی میں ونفورت کب جتنا پھر مسالوں میں میں نے اس میں ڈالا ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ایک ٹی بل سپون بھر کر میں نے اس میں کٹا ہوا دھنیا ڈالا تھا دھنیا کو سمپلی مکسی کے جھار میں ڈالا ایک دو چکر لگائے نا تو آدھے میں سپلٹ ہو جاتا ہے جو سابود دھنیا ہوتا ہے وہ تو وہ میں نے ایک ٹی بل سپون ڈالا تھا جو پیاز چوب کر کے رکھی تھی پانی میں چھوڑ کر وہ ساری ڈال دی ٹی بل سپون چوب کی ہوئے ڈال دیے اور بس اب یہ فائنل اس کی آپ کہہ سکتے ہو مکسنگ ہو رہی ہے اور بہت اچھے سے میں اس کو مکس کر لوں گی کہ ساری چیزیں نا اتنی اچھے سے ویل کمبائنڈ ہو جائے اور اچھے سے آپس میں مکس ہو جائے تو یہ ٹی بل سپون پیاز اتنی الگ الگ سے آپ کو نظر نہیں آئے گے جب ایک بار کیمے میں بہت اچھے سے مکس ہو جائے گے تو یہاں پر یہ دیکھو کیمے کا جو کباب کا مکسٹر ہے نا وہ فارم ہونے لگا ہے اور بس تقریباً پانچ سے چھ منٹ لگے گے آپ کو لیکن ہاں اچھے سے بلکل مکس کرنا ہے اور پھر میں نے تھوڑا سا ٹیسٹ کیا نا تو اس میں ادھا کلاسن اور ہری میچ کا پیسٹ مجھے کم لگا اور نمک بھی تھوڑا سا کم لگا تھا تو وہ میں نے بلڈ اپ کر دی کونٹیٹی اور دوبارہ سے مکس کر لیا اچھا اس میں ایک اور لاسٹ چیز جا رہی ہے جو کہ ہے سکرامبل ایک تو آپ کو ایک انڈا فرائی کر لینا ہے تھوڑے سے تیل میں اور جیسے ہم اپنے بچوں کیلئی بناتے ہیں سکرامبل ایک ویسے ہی آپ کو بس انڈا بنا لینا ہے تو بس یہ چمچ سے توڑ کر میں سکرامبل کر رہی ہوں ایک کو اور بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے اور کوکیا کرسپی بغیرے نہیں کرنا سوفٹ سا ہی رکھنا ہے انڈا ویسے اوپشنل ہے لیکن ڈالونا تو بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے سوندہ سوندہ سا اور ٹیکسٹر بھی کباب کا اچھا آتا ہے تو بس یہ ایک میں نے ایک سکرامبل کر کے سائٹ پر رکھ رہی ہوں ابھی کیونکہ بہت گرم ہے جب انڈا تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا پھر میں اس کو کھیمے کے مکسٹر میں مکس کر لوں گی تو ابھی گرم ہے کیونکہ تو اس سائٹ پر میں اس کو رکھ رہی ہوں اچھا ابھی جب یہ تھنڈا ہو گیا ہے نا تو اس کو میں ہاتھوں سے اور زیادہ تھوڑا چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر کے اس کو کھیمے میں مکس کر لوں گی تو یہ ہمارے کباب کا مکسٹر بس اب فائنل ریڈی ہو جائے گا اور کیونکہ اس کو مجھے ڈینر کے وقت پر ہی فرائے کرنے تھے کباب تو اس کے میں نے اس کو ڈھک کر فریج میں رکھ دیا تھا اس مکسٹر کو آپ چاہیے نہ تو اس کے آپ کباب بنا سکتے لیکن مجھے گرم گرم ڈینر کے وقت پر ہی بنانے تھے تو میں نے اس کو فریج میں اٹھا کر رکھ دیا بس پھر میں اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئی میں نے بردن وغیرے تھوڑے سے واش کیے اور گھر کے دوسرے بہت کام کیے تھوڑے بہت اور بس روٹی بنا رہی ہوں ان کباب کے ساتھ آپ نان پراتے آپ کو جو اچھا لگتا ہوں وہ کھا سکتے یا سمپل سی سبزی بنائی ہے سبزی روٹی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ کباب بہت اچھے سے کامپلیمنٹ کرے گی اور سمپلی ایسے بھی کھانا چاہو آپ کباب کو گرم گرم تازی بنی ہوئی گھر کی روٹی کے ساتھ تو پھر بات ہی کیا ہے سادھی سمپل روٹی کے ساتھ بھی یہ کباب بہت مزے گے لگتے ہیں اچھا ان کباب کے ساتھ آپ کوئی بھی طرح کا سیلیڈ رکھنا چاہو تو وہ آپ اپنے مرضی سے کر سکتے ہو رائتہ بھی بنا سکتے ہو یا دہی بھی بہت اچھا لگے گا تھوڑا سا سپائس اپ کر کے لیکن میں اس کے ساتھ یہ املی کی چٹنی رکھ رہی ہوں اتنی مزے کی لگتی ہے کھٹی کھٹی سی بلکل تو یہ میں نے کھالش جو املی کا پلپ ہوتا ہے بلکل کھٹا سا کونسنٹریٹیڈ وہ لیا ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ اس کی جو کنزسٹنسی وہ بیلنس ہو جائے نمک ڈالا ہے بس سیمپل اور یہ مکس کر کے اتنی مزے کی لگتی ہے کھٹی سی چٹنی بہت اچھا سپائسی کباب کے ساتھ تو یہ چٹنی میں نے بنا لی تھی املی کے پلپ سے بہت آسانی سے بن گئی میں نے تو جو گھر کا املی کا پلپ بناتا ہے اس سے بنائی ہے یہ چٹنی لیکن آپ ریڈی میں چٹنی سے بھی اگر آپ کے پاس ہے املی کا پلپ یا املی کی چٹنی اس سے بھی بنا سکتے تو بس یہ چٹنی ریڈی کی میں نے ڈینر کا جب وقت ہو گیا تو اب بس میں کباب فرائی کر رہی ہوں کباب کا مکسٹر میں نے فرید سے نکال لیا ہے اور اب میں کیا کروں گی بڑا سا میں نے گولا لیا اور اس کو سیمپل فلیٹ کر کے فرائی کر لینا ہے لیکن ہا یہ جو چپلی کباب ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بڑے پتلے سے ہوتا ہے مطلب آپ اس کو جتنا اچھے سے فلیٹ کرو گے اتنے جلدی یہ فرائی بھی ہوگے جوسی بھی رہے گے اور ان کا لکھ بھی جیسے ہوتا ہے مارکت سٹائیڈ والا چپلی کباب ویسا آئے گا تو یہاں پر آپ نے میرے ہاتھ میں دیکھا میں نے اچھا خاصا فیل آیا ہوا تھا میں نے تو حالا کہ ڈیسنٹ سائز کے ہی بنائے تھے لیکن جب مارکت کے کھاتے ہیں تو وہ کافی بڑے بڑے سے ہوتا ہے چپلی کباب تو یہ ڈیپ فرائی کر رہی ہوں پین میں میں نے اچھا خاصا تیل لیا تھا اور ہاں تیل کا گرم ہونا بہت ضروری ہے تیل کو بہت اچھے سے گرم کرنا اور ہائی میڈیوم فلیم پر ہی میں نے اس کو فرائی کیا تھا تب ہی یہ جوسی رہتے ہیں اندر سے بہار سے کرسپی ہو جاتے ہیں اور اندر سے بہت اچھے سوفٹ سوفٹ سے رہتے ہیں لاسٹ کلپ میرے سے ٹھیک سے نہیں آئے کیونکہ ڈینر کا بلکل وقت ہو گیا تھا تو بس اس کو فرائی کرتے ہیں اس کی خوشبو بھی اتنی اچھے آ رہی ہوتی ہے کہ بس سب کو جلدی ہوتی کہ اب بس اس کو کھا لے تو اس کے آپ کو لاسٹ کلپ بہت اچھی سی اس کی لک میں دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن آپ یقین مانو بہت مزے کے بنتے ہیں یہ اس کو میکسیموم چار سے پانچ منٹ کے لیے آپ کو فرائی کرنا ہوتا ہے ہائی میڈیوم فلیم پر ایک سائٹ سے دو منٹ کرنا دوسری سائٹ سے دو تین منٹ کرنا تو اندر تک یہ انشاءاللہ کوک ہوئی جاتے ہیں اور اس کو پتلہ ہی رکھنا اور یہ سائز میں نا فرائی ہوتے ہوئے شرنک بھی ہوتے ہیں تو وہ حساب سے آپ اس کی سائز رکھنا فرائی ہو کرنا یہ سکڑ جاتے ہیں تھوڑی ان کی سائز کم ہو جاتی ہے تو اب کبھی بھی آپ کو کوئی کباب بنانے ہو الگ طریقے کے تو یہ چپلی کباب ضرور ٹرائے کرنا اگر ابھی تک نہیں کیے ہونا تو بہت مزے کے لگے گے بہت ٹیسٹی اور نیا سائز کا ٹیسٹ ہوگا اور کلر میں نا یہ اسی طرح سے ڈارگ براؤن ہی فرائی ہوگے کیونکہ کونسٹنٹی ہائی میڈیم فرائی پر فرائی ہوتا ہے نا تو اس طرح سے بلکل ڈارگ براؤن ہی ہوگے یہ اس کی سپیشلیٹی ہے ٹھیک ہے تو چلے جی بس میں اس مزیدار ریسٹیپی کے ساتھ آپ کو چھوڑتی ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لاغ میں اپنا اور فیملی کا بہت زیادہ کھال رکھیں اللہ حافظ